اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ او خود ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبودون اصل میں لیعارفون ہے انہوں اس کی تفسیر کیے لیعبودون اے لیعارفون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ مجھے پہچانے ہیں تو اپنی پہچان اور معرفت کیلئے اللہ تبارک وطالہ انسانوں کو پیدا کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے بندہ خدا کو پہچاننے جب لگ جاتا ہے تو عبادت آٹومیٹکلی ہونے لگتی ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لیعبودون اصل میں لیعارفون ہے لیعارفون ہے کہ وہ معرفت الہی انسان کی جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی عبادت بڑھتی رہتی ہے جیسے وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے فوراں سجدے میں گر جاتا ہے تو لہذا اصل چیز معرفت تھی اور اللہ تبارک وطالہ کو مطلوب اصل میں معرفت میں ترقی تھی صرف عبادت مطلوب نہیں تھی اس لیے کہ بسوقت انسان عبادت کرتا ہے لیکن معرفت نہیں ہے تو وہ کھوکلی عبادت ہے وہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرما کہ بہت سے نمازیوں کے نمازیں ایسی ہیں کہ جو میلے کپڑی کی طرح لپیٹ کے ان کے موں پہ مار دی آتی ہیں یہ کونسی نمازیں حالہ کی عبادت ہے وہ اللہ تبارک وطالہ کی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے وہ پانچ بد کی نماز پڑھ رہا ہے سجدوں میں گر رہا ہے رکوں میں جھک رہا ہے قیام میں کھڑا ہے تشاوت میں بیٹھا ہے سلام پھر ساری عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک وطالہ قبول کیوں نہیں کی اس لئے قبول نہیں کی اس عبادت کے اندر اللہ تبارک وطالہ کی معرفت کی روح نہیں ہے معرفت نہیں ہے اور معرفت ایسی چیز ہے جب وہ بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتا وہ سجدے میں گرنا چاہتا ہے وہ رکمیں جھکنا چاہتا ہے وہ اللہ کے سامنے گرگرانا چاہتا ہے وہ تشاوت میں بیٹھ کے خدا کو پکارنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے اس کے سامنے فریاد کرنا چاہتا ہے کیونکہ معرفت ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے جھکنے کا تقاضہ آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے اس لئے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لیاری فون تو گویا کہ دنیا کے اندر اصل میں یہ معرفت کی ترقی مقصود ہے اور کچھ مقصود نہیں ہے جب معرفت کی ترقی ہوتی ہے تو دنیا کے مادی سامان آٹومیٹکلی اس کے قدموں میں آنے لگتے ہیں کیونکہ یہ رب کائنات کو جب تھام لیتا ہے تو کائنات اس کے ہاتھ میں خود بخود آنے لگتی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ معرفت میں ترقی مقصود ہے دنیا کے اندر انسان اللہ کی معرفت میں ترقی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف پہلوں کے ساتھ پہچانے کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے اللہ کی نئی نئی شان ہے ہر لمحہ نئی نئی شان میں ہے اب وہ کیا کیا شان ہے کس قسم کی شانیں ہیں کس وقت کون سی شان میں ہیں ان شانوں کو پہچاننا یہ وہ معرفت کی ترقی چہانچہ اولیاء کاملین اپنے درجے کے اعتبار سے ان شانوں کی پہچان کے اندر جب گوتے لگاتے چلے جاتے ہیں سیر ایلاللہ سیر ایلاللہ کا سفر شروع کرتے ہیں اور پھر اُس کے سیر فی اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سیر ایلاللہ یہ متنائی ہے یہ لیمٹیڈ ہے یہ ایک منزل کے بعد ٹھہر جاتی ہے رک جاتی ہے لیکن سیر فی اللہ یہ لا متنائی ہے اس کی کوئی منزل انتہا نہیں ہے سیر ایلاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف قدم بڑھایا بندے نے اب یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی اللہ کو جب پہچان لیا تو سیر فی اللہ شروع ہو گئی خود اللہ کی ذات و صفات کی شیر شروع ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات جب وہ متنائی نہیں ہے لا متنائی ہیں لا محدود ہے لہذا سیر فی اللہ بھی اس کی ختم نہیں ہوتی مرتے دم تک یہ سیر فی اللہ کا سفر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علیہ کے لئے شانوں کے ساتھ اس پر معرفت کھلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا فابد رب کا حتہ یا تیا کر یقین اے بندے تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یعنی تو اپنے رب کو پہچانتا رہے پہچانتا رہے اس کی معرفت کی مزال منازل تیہ کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے تیری موت پر زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی معرفت کی منازل ختم نہیں ہو سکتی لیکن تیری یہ جو کوشش ہے کہ تُو معرفتوں کی انتہا کو جو پہنچنا چاہتا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش پر تجھو عجر و سوا بتا کر دیتے ہیں اور پڑا مقصود مل جاتا ہے